انما یخش اللہ من عباد العلماء جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے جرعت کا نام ہے دیوبند والے عالی مقام ہے دیوبند والے میں ولا ولا انگیز خطابت سے آپ محضوظ ہوں گے مقرر جناب مولانا یاسیر عبد الرحیم صاحب سے میں یہ عقیدت کا اظہار کرتا ہوں اٹھو چمن جست کے نوخے شگو فو اٹھو چمن جست کے نوخے شگو فو تخریب گلستہ کے نظاروں کو بدل دو یہاں رہے ہیں نوجوان مقرر جناب مولانا یاسیر عبد الرحیم صاحب وہ اپنے بیان کرے ہیں میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے بھڑی محدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ سکون اور سنجیدگی کا ماحول بلقرار رکھئے کیونکہ یہ ایک دینی جلسہ ہے دینی پروگرام ہے یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی انتشار کا ماحول نہ کریے بالکل بھی انتشار کا ماحول پیدا نہ بچے پیشے چلے جائیں مولانا نے بہت ہی بہت ہمدردانہ انداز مولانا نے کہا ہے لہذا بچے آپ سمیدار ہیں جلسہ آپ کا ہے یہ رسول بارگاہ عربی ہے یہاں پلکوں کا جھپکنا بھی بیادبی ہے مولانا نے جیسے کہ کہا لہذا بچے بیٹھ جائیے اور ذرا برابر آواز آپ کی نیا ہے صرف مولانا کے آواز آنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب شیلن دے سرے واسطہ جی ہمارے بھی تشریف لا چکے ہیں ہم ان کا حردی ابھی نندن کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے کہ وہ بیٹھ جائے شٹیچ پا جائے نحمدك يا رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین اِمَّكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عِنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ میرے عزیزوں دوستوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شہر کے معزز اور محترم مہمانانِ کرام شوراءِ عظام علمائیں کرام اور ہماری اس محفل میں آئے ہوئے ہمارے بزرگانِ دین ہمارے بھائی ہمارے نوجوان ساتھیوں اور ہماری پیاری ماں اور بہنوں میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا جس کی ہم سب کو بہت سخت ضرورت ہے میرے عزیزوں آج کا یہ جلسہ آج کا یہ پروگرام آپ نے تمام حضرات نے چاہے وہ ذمہ دار حضرات ہوں یا یہاں بیٹھے ہوئے سننے والے حضرات ہوں دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے مہمان ہوں ان سب کی محنت اور ان سب کی مشقت اور ان سب کے جذبوں سے آج کا یہ پروگرام مناقض ہوا ہے یہ پروگرام آپ کا پروگرام ہے اس کو اس طریقے سے انجام دیجئے کہ اگر اس میں دو چار باتیں ہو سکتا ہو کچھ ایسی آ جائیں جس سے ہماری زندگی کی کائی پلٹ جائے اور ہماری زندگی سمر جائے اگر اللہ رب العزت نے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے ایک آدھ لوگوں کو بھی راہ راست پر لا دیا یا ہماری ان گفتگوں کے ذریعے سے جو مقرر حضرات آئیں گے آپ کے سامنے وہ گفتگو کریں گے وہ آپ کے سامنے تقریر کریں گے وہ آپ کے سامنے اپنی سپیچ دیں گے اور اس میں آپ کو ساری باتیں بتائیں گے ان باتوں کو سن کر کے میں عرضی کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر اس پروگرام سے ہم نے اگر ایک آدھ باتیں بھی سیکھ لیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اور ہمارے ذمہ یہ بات آ گئی تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو سوار دے گا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر چائے بٹے گی تو اس سے ذہن منتشر ہوگا پھر ہماری بات نہیں سنیں گے آپ ہی کی طرف دیکھتے رہیں گے لوگ جس کو پینا ہوگی وہ وہاں جا کر پی لیں گے انشاءاللہ میرے عزیزوں میرے دوستوں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا مسلمان بنانا ہی ہمارے لئے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مسلمان امت میں پیدا کیا اس مسلمان امت میں پیدا کرنے کے بعد ہمارا اور آپ کا رشتہ ایسے گھرانوں سے جوڑا کہ جس میں ہماری دین کی باتیں بھی ہوتی ہیں میرے عزیزوں اللہ رب العزت نے ہمارے لئے ہم کو پیدا کرنے کے بعد اس دنیا کے اندر ہم کو بہرار رو نہیں چھوڑ دیا کہ بلکہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں یا اے لوگوں میں تم لوگوں کو پیدا کر رہا ہوں اور اس کے بعد اب تم لوگ عمل کرنا شروع کر دو اپنا کام ورنہ اللہ رب العزت یہ چاہتا کہ اگر ہمارے لئے اس کے لئے جائز ہے اور وہ جو کچھ بھی کرتا اس کی مسلحت کے تحت ہوتا وہ چاہتا کہ قرآن پاک کو کعبت اللہ کی چھت کے اوپر اتار دیتا اور یہ کہتا کہ جاؤ جا کر کے تم لوگ عمل کرو جاؤ اس کتاب کو پڑھو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد تم لوگ عمل کرو یہ اللہ رب العزت ہم سے کہہ سکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کا معاملہ جیسے ہر وقت کرتا ہے ویسے یہاں پر بھی کیا کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑا بلکہ اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ جاؤ تم لوگ دنیا کے اندر ہم تم کو ایک گائیڈ دیں گے ہم تم کو رہنما دیں گے تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ ہم تم کو رہنما دیں گے وہ تم کو بتائے گا کہ تم کو کس کس طریقے سے معاملات کرنا ہے تم کو کس طریقے سے کام کرنا اللہ رب العزت نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام تقریبا اتارے اس دنیا کے اندر بھیجے سب سے آخری نبی آقا مدنی جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے کے بعد اس امت کو بھیجا کہ یہ امت محمدیہ بن کر کے رہے گی اس امت کو بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سے کہا کہ آپ اپنی امت کی گائیڈ کریے اور ان کو بتائیے طریقے کیسے کرنا ہے کیسے کیا کام کرنا ہے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑی تھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین کے اندر ان لوگوں کو اگر ہم زمین کے اندر باشاہت دے دیں اقتدار دے دیں تو یہ لوگ زمین کے اندر نماز کو قائم کریں گے زکاة ادا کریں گے اور تمام معاملات کریں گے برائیوں سے ریکھویں گے اچھائیوں کا حکم دیں گے یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے مفسرین کہتے ہیں یہ خلفاء راشدین کے اوپر آیت اتری ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار آیا تو ان لوگوں نے پھر کیا کر کے دکھایا ہم لوگوں کے لیے جو اسوہ ہے ہم لوگوں کے لیے جو آئیڈیل ہے ہر انسان کے لیے کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جمام انسان ہوتے ہیں اپنا ایک نمونہ بنا کر کے رکھتے ہیں کہ ہم کو اس طریقے سے زندگی گزارنی ہے ایک بچہ ہوتا ہے وہ جب پڑھنے جاتا ہے اسکول کے اندر تو اس کا ایک آئیڈیل ایک نمونہ ہوتا ہے کہ یہ فلا ٹیچر میرے آئیڈیل ہے میں ان کی طرح بنوں گا اسی طریقے سے کوئی آدمی کہا کہ تمہارے آئیڈیل تمہارے نبی ہیں تم ان کے طریقے پر زندگی گزارو کہ تم کامیاب ہو جاؤ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاری کامیاب ہوتے چلے گئے آج ہم اس بات کرونا روتے ہیں کہ آج ہم لوگ بڑی خراب حالت میں ہیں بڑے حالات خراب ہو رہے ہیں میرے بھائی ہمارے لیے حالات خراب اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں حالات خراب ہونا کچھ نہیں ہوتا ہے ہم حالات سے لڑنا سیکھیں ہم حالات سے صبر کرنا سیکھیں ہم اپنے نبی کی زندگی پر غور تو کریں ہم اپنے نبی کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں میرے نبی نے حالات سے لڑنا کیسے سکھایا ہے ہم اگر اپنے نبی کی جو ہمارے لیے اسوہ ہے جو ہمارے لئے آئیڈیل ہے جو ہمارے لئے نمونہ ہے ہم اپنے محمد عربی کی زندگی کو دیکھیں تو دیکھیں کیسے عصوہ بنایا ہے اللہ کے رسول کو کیسے زندگی کو عصوہ بنایا ہے دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں اللہ کے رسول مکہ کی تیرہ سالہ زندگی گزارتی ہیں تیرہ سالہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول ویسے تو اللہ کے رسول نے زندگی پیدائی سے گزاری مکہ کے اندر پیدائی مکہ کے اندر ہوئے وہیں سے زندگی گزارنا شروع ہوئی لیکن چالیس سال کے بعد ان کو نبوت ملی چالیس سال سے پہلے اللہ کے رسول بڑے ہی لوگوں کے اندر صادق امین کے نام سے پکارے جاتے تھے یعنی سچے امانتدار یہ سب کہتے تھے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلبِ طیبہ سنایا کہ قلبِ طیبہ کسے کہتے ہیں کہ اس کے اسلام لاؤ ایمان لاؤ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے تم لوگ یہ ہو جاؤ گے لسے در کہ تمہاری زندگیاں بن جائیں گی اللہ کے رسول نے لوگوں کو بلائیا اپنی طرف کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول نے بلائیا کیا اللہ کے رسول کا پیغام کیا تھا کیا دیا اللہ کے رسول نے پیغام ہمیں اور لوگوں کو کیا دیا زمانہ کیسا گزر رہا تھا اور کیسے حالات کو اللہ کے رسول نے پلٹا جس زمانے میں اللہ کے رسول نے آنکھ کھولی تھی اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو بڑی منحوس سمجھا جاتا تھا منحوس سمجھا جاتا تھا بیٹیوں کو کہ بیٹیاں کوئی کام کی چیز نہیں ہیں ان کو نحوست قرار دیا جاتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں جس سے پیدائش ہوئی ہے بیٹیوں کی بڑی نکارت تھی اسی طریقے سے شراب عام تھی جوہ کھیلا جاتا تھا تمام جتنی بھی برائیتی سب عام تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے کوئی بات نہیں کی لوگوں کے حق مار لیے جاتے تھے حالت یہ تھی کہ لوگ جب چلتے تھے تو تلواریں اپنے بغل میں دبائے ہوئے چلتے تھے اور کیسے چلتے تھے کیوں دلتے تھے لوگوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کب کون کس پر حملہ کر دے کب کون مر جائے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں اس طریقے کے حالات تھے کچھ نہیں پتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں آپس میں محبت سے رہو آپس میں بھائیچارے سے رہو تم دوسرے کی درد میں شریک ہو تمہارے درد میں دوسرا شریک ہوگا تم فلاں کی مصیبت پر کام آؤ تمہاری مصیبت میں وہ کام آئیں گے تم لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو لوگ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اللہ کے رسول نے کہا یہ عورتیں یہ بچیاں تمہارے گھر کی زینت ہیں تمہارے گھر کی پھول ہیں تمہارے کلیاں ہیں تمہارے آنگن کی یہ ان کو مرجا کیوں دیتے ہو تم کیوں ایسا کر دیتے ہو ان کی کیا خطائیں ہیں تو انہوں نے کیا کر دیا ہے ایسا جن کی وجہ سے تم ان کو کر رہے ہو اس طریقے سے ان کا حال کر رہے ہو اللہ کے رسول نے عورتوں کی جو زندگیاں تھی کہ ان کو بالکل منحوس سمجھا جاتا تھا ان کو بالکل بیکار سمجھا جاتا تھا اللہ کے رسول نے ان کی عزت بڑھائی ان کی رسول کی عزت ایسے نہیں بڑھائی بلکہ کیسے عزت بڑھائی عورت کو ایک مقام دیا ایک مرتبہ دیا عورت کو ایک عزت دی اس کو شرف دیا کیسے شرف دیا کسی مرد کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا اللہ کے رسول ایک بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام سے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس نے اپنی تین لڑکیاں جس کیاں ہوئیں اور ان تین لڑکیوں کی صحیح سے پرورش کی اور ان کو صحیح طریقے سے ان کا سارا کام کیا ان کو جوان ہوئی اور ان کا تمام ان کے شادی بیع کر دیا تو اس کے لئے جنت واجب ہے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے نبی کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے اللہ کے رسول سے ارشاد فرمائے اللہ کے رسول اگر جس کی دو لڑکیاں ہوں اس کے بارے میں کیا ہوگا اس کا معاملہ کیا ہوگا جس کے بعد دو بیٹیاں ہوں اس نے اگر ایسا ہی کیا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے جس کی دو بیٹیاں ہیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے جس نے اس طریقے سے کیا پھر اللہ کے رسول سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کی ایک ہوگی اس کے کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس کی ایک ہوگی اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا جائے اللہ کے رسول نے بیٹیوں کو عزت دی گھر کے اندر عزت دینے والا منایا اللہ کے رسول نے اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے ماں کی قدر کو بڑھایا ماں کے مرتبے کو بڑھایا اتنا بڑھایا کہ کہہ دیا جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے لا کر کے ڈال دیا کہ جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے اگر تم ماں کو راضی کر لوگے تو تم جنت میں پہنچ جاؤگے تم ماں کو راضی نہیں کروگے تو تمہارے لئے جنت مشکل ہو جائے گی یہ اللہ کے رسول کا پیغام تھا اللہ کے رسول نے جو پیغام دیے اس کو صحابہ اکرام نے اسی طریقے سے اسی نحج پر لے کر چلنے لگے آپس میں اسی طریقے سے معاشرہ پیدا کیا صحابہ اکرام نے خلفائر عاشدین نے جب حکومت قائم کی تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے تمام معاملات کو لے کر چلے آپس میں بھائی چارہ پیدا کیا آپس میں محبت علفت پیدا کی کیسے محبت علفت پیدا کی کس نے بتایا اللہ کے رسول مکہ کی تیرہ سالہ زندگی گزار رہے ہیں سب لوگ ظلم ستم کر رہے ہیں کس بات پر کسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان کر دیا تھا اور کچھ نہیں کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب یہ بات کہی ایک آگ لگ گئی اپنے تو غیر تو غیر اپنے بھی لوگ پریشان ہو گئے تمام لوگ بیگانے ہو گئے جب یہ سب معاملات ہو گئے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سہتے رہے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شان و شوقت عطا کی ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ کے رسول کو لوگ چھوڑ رہی رہے ہیں گلے میں پھندے ڈالے دے رہے ہیں لوگ گھسیٹ رہے ہیں ترہ کے تان کر رہے ہیں ترہ ترہ سے ستا رہے ہیں تائف جا رہے ہیں تو پتھر مار کر کے اللہ کے رسول کے پیروں کو لہو لہن کرے دے رہے ہیں تمام معاملات ہو رہے ہیں اللہ کے رسول اس کے بعد بھی بد دعا نہیں کر رہے ہیں تمام طریقے سے پریشان ہو گئے اللہ کے رسول کے صحابہ بس طریقے سے جس طریقے سے ستانا ترس ستائے گئے اور اپنے گھر بار کو چھوڑتے رہے اللہ کے رسول کے ساتھ استقامت کے ساتھ جمع رہے آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا مسلمانوں کو غلبہ جب عطا کیا فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول اپنے لشکر جرار کو لے کر پہنچتے ہیں مکہ مکرمہ دس ہزار کے قریب کا لشکر تھا اللہ کے رسول پہنچے لے کر کے پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام لوگ حاضر تھے تمام لوگ حاضر تھے فتح مکہ میں اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا اے لوگوں بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں آج وہ بھی تھے جنہوں نے نبی کے گردن میں پتہ ڈال کر کے کھیچا تھا آج وہ بھی تھے جنہوں نے نبی کے اوپر تیروں کی بارش بھی کی تھی آج وہ بھی تھے جنہوں نے نبی کے صحابی حضرت بلال کو تپتیوی ریٹ میں کھسیٹا تھا آج وہ بھی تھے جو خباک کو مار رہے تھے آج وہ بھی وہاں موجود تھے جنہوں نے حمزہ کے ٹکڑے کیے تھے آج وہ بھی موجود تھے جنہوں نے زنیرہ کی آنکھیں پوڑی تھی آج وہ بھی موجود تھے جنہوں نے کسی طریقے کے ستانے کی کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی آج سب موجود تھے سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھی اور یہ انتظار کر رہے تھے میرا نبی کف فیصلہ فرمائے گا یہ نبی کف فیصلہ فرمائیں گے محمد کب فیصلہ فرمائیں گے اور کب محمد کے ساتھیوں کی تلواریں اٹھیں گی اور ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کروں کہا آپ معزز اور محترم نبی ہیں آپ ایک اچھے بھائی ہیں آپ ایک اچھے شخص ہیں آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے میرے نبی اگر چاہتا وہ لوگ بھی موجود تھے کہ جس وقت میرے نبی نے کہا تھا کہ دو رکعات نماز پڑھنے کے لیے دے دو کعبت اللہ کے پاس چابی دے دو تو اس وقت چابی نہیں دی گئی تھی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اجازت نہیں ہے آپ کو کعبت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی لہذا میرے نبی غم سے بوجل ہو کر کے تشریف لیتے گئے اور چلے گئے میرے نبی حجرت فرما کر کے لیکن کعبت اللہ میں دو رکعات نماز نہیں پڑھنے دی گئی آج وہ بھی موجود تھے میرے نبی نے ارشاد فرمایا کیا ہوا کہاں ہے وہ عثمان بن طلحہ بھلایا گیا کہاں کہاں ہے چابی چابی منگ آئی چابی دینے کے بعد تمام واقعات ہونے کے بعد لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب یہ چابی کسی صحابی کو ملے گی اب یہ چابی کسی ایسے کو ملے گی جو نبی کا چہیتہ ہوگا آج وہ چابی کسی ایسے کو ملے گی جو نبی کا عزیز ہوگا آج وہ چابی کسی ایسے کو ملے گی جو بہادر ہوگا سب منتظر تھے صحابہ اکرام ایک سے بڑھ کر ایک سوچ رہے تھے چابی ہم کو ملے گی روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے تو باقاعدہ عرض کر دیا تھا اے میرے نبی یہ چابی کی ذمہ داری ہمارے ذمہ دے دیئے کیونکہ اس وقت مکہ کے زمانے میں جس وقت مکہ مکرمہ کے اندر تمام چیزیں بٹی ہوئی تھیں کوئی پانی پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا کسی کے ذمہ چابی رکھنے کی خدمت تھی کوئی حج کی خدمت کرتا تھا اس لیے تمام قبیلوں کے اندر خدمتیں بٹی ہوئی تھی تو چابی رکھنے والا جو قبیلہ تھا وہ شائبہ قبیلہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا یہاں آؤ کہا کہ تم نے اس وقت جس وقت میں نے تم سے چابی مانگی تھی اس وقت تم نے مجھے چابی نہیں دی تھی میں دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے پڑھنا چاہ رہا تھا تم نے مجھے اس وقت چابی نہیں دی تھی لیکن میں آج محمد عربی اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوں آج طاقت بھی ہے محمد عربی کے پاس آج سب کچھ ہے اقتدار بھی ہے ساری چیزیں موجود ہیں لیکن میرے رب کا میرے رب کا فرمان یہی ہے اور میں نبی بن کر اسی لیے آیا ہوں کہ میں آپس میں بھائیچارہ قائم کروں میں آپس میں محبت قائم کروں میں آپس میں علفت قائم کروں یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور دعا دی کہ قیامت تک کے لیے یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی تمہارے خاندان سے کوئی یہ چابی لینے والا نہیں ہے تو آج بھی وہ چابی میرے نبی نے جس خاندان کو دی تھی وہ چابی اسی وقت بھی آج بھی موجود ہے میں عزی کر رہا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے لشکر جرار اور مکہ مکرمہ کے اندر بازابتہ طریقے سے سب لوگ یہ سوچ رہے تھے منتظر تھے جتنے بھی تھے کہ تلواریں اٹھیں گی نبی کی ساتھیوں کی اور گردن قتل قلم کر دی جائے گی لیکن میرے نبی کا فرمان ہوتا ہے میرے نبی کا اعلان ہوتا ہے اِذْحَبُوا وَأَنْتُمُ اتْتُلَقَا جاؤ آج سب تم سب لوگ آزاد ہو ہم نے سب کے لئے برات کا اعلان کر دیا آج تم سب لوگ معافی کے لائے کو میں نے سب کو معاف کر دیا تم نے وہ کیا تھا آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ یہ کر کر دکھا رہے ہیں یہ ہمارے اسلام کا پیغام تھا یہ ہمارے اسلام کا پیغام تھا پھر کیا ہوا جب صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول نے اپنی تعلیمات کو بھرا اور اپنی تعلیمات کو پہنچایا کہ اسلام کے بارے میں جو تمہاری سوچ ہے وہ غلط ہے اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے اسلام تو پیار و محبت کے زور سے پھیلا ہے اسلام تو بھائیچارے کے زور سے پھیلا ہے اسلام کو کبھی تلوار اسلام نے خود نہیں اٹھائی بلکہ جب ستایا گیا جب پریشان کیا گیا تب جب تم حملہ کرو گے تو ہم اپنے دفاع کے لئے تو ضرور آئیں گے ہم اپنے ڈیفنس کے لئے آئیں گے ہم اپنے ڈیفنس کے لئے تمہارے لئے تلوار اٹھاتے ہیں ورنہ تم ہمارے بھائیوں ہم تمہارے بھائی ہیں میرے بھائی جب یہ موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو پھر ان کے جانشین پھر ان کے خلفاء راشدین پھر ان کے در پر پہرے داری کرنے والے پھر ان کی چوکھٹ کے اوپر مرنے اور جینے والے پھر ان کی عزت و ناموس کے اوپر اپنی جانوں کو لٹانے والے پھر وہ کیوں نہ کر کے دکھاتے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خل کہ صحابہ نے وہ کارنامے انجام دے دیئے کہ دنیا آسمان دنیا والے دیکھتے رہ گئے دنگ رہ گئے کیا ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے حضرت عمر کے پاس ایک دیہاتی آدمی شکایت لے کر کے آیا کہ عمر ابن خطاب میرے ایک جبلہ ابن ایہم ایک بہت بڑا رئیس اور امیر گزرا ہے وہ تواف کر رہا تھا کعبت اللہ کے اندر نیا نیا ایمان لائے تھا کعبت اللہ کے اندر تواف کر رہا تھا تواف کرنے میں چادر نیچے لٹک جاتی ہے جو احرام پینے ہوتے ہیں وہ احرام کے چادر اکثر نیچے لٹکی رہتی ہے تو جب وہ آگے بڑھنے لگا تو کسی ایک دوسرے شخص کی ایک دیہاتی آدمی بھی وہاں پر تواف کر رہا تھا ایک دم سے اس کا پیر پڑ گیا وہاں پر اس چادر کے اوپر جب چادر پہ پیر پڑا تو وہ لڑ کھڑا گیا جبلہ ابن ایہم جو ایک بڑا پیسے والا آدمی تھا بڑا اہدے والا آدمی تھا اس کا پیر لڑ کھڑا گیا جیسے ہی پیر لڑ کھڑایا اس نے دیکھا پیچھے دیہاتی کمزور آدمی تھا جیسے ہی دیکھا کمزور آدمی ہے اس نے تپڑ مار دیا اس کے تپڑ مار دیا اس نے اس کے چہرے کے اوپر یہ شکایت لے کر پہنچے حضرت عمر ابن خطاب کون عمر ابن خطاب جو عدل کے شہنشاہ جن کیاں ایک ذرے کے برابر بھی اگر کوئی افتک ہو جائے تو وہ کام خراب ہو جاتا تھا وہ عمر ابن خطاب جو زرہ زرہ سی باتوں کے اوپر اپنے جان تک قربان کر دیتے تھے جو زرہ زرہ سی باتوں کا خیال لگتے تھے وہ عمر ابن خطاب کون عمر ابن خطاب ایک مطلب بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں رات کا وقت ہے کون عدل کون عادل وہ عادل عمر ایک مطبع رات میں بیٹھے ہوئے ہیں چراغ جلہ تھا رات میں اپنا بیت المال کا حساب کا ریجسٹر لیے بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں کچھ لکھتے لکھتے ایک دم سے دیکھا کہ حضرت علی ادھر سے ٹہلتے ہوئے گزر رہے تھے کہنے سوچا کہ لاؤ عمر ابن خطاب سے بات کر لوں حضرت عمر سے بات کرنے کے لیے گھر میں آگئے کھٹ کھٹ آیا کہا کون کہا علی کہا آجاؤ اندر آئے بات کرنے شروع کری حضرت عمر کے پاس جو چراغ جلہ تھا اس کو بند کر دیا دوسرا چراغ جلہ لیا جب چراغ جلہ لیا دوسرا تو بات چیت ہونے لگی ختم ہو گئی گفشب ہوئی تھوڑی بہتیں آتے ہوئیں جب ختم ہو کے جانے لگے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنو سے حضرت علی نے پوچھا کہ امیر المؤمنین یہ بتائیے کہ جس وقت میں آیا تھا آپ کے سامنے اس وقت تو آپ کے پاس ایک چراغ جلہ تھا تو آپ نے وہ چراغ بجھا کر کے دوسرا چراغ کیوں جلہ لیا دوسرا چراغ کیوں جلہ لیا آپ نے یہ تو ایک زیادتی ہوئی حضرت عمر ابن خطاب نے ایک ایسا جواب دیا کہ اگر ہم اس جواب کو سننیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت عمر ابن خطاب نے جواب دیا علی جس وقت تم آئے تھے اس وقت ہم بیت المال کا حساب لکھ رہے تھے یعنی ہم حکومتی کام کر رہے تھے حکومت کا کام کر رہے تھے تو چراغ بھی ہم نے حکومت کا جلہ رکھا تھا جب تم آئے ہمارے پاس اور ہمارے پاس آ کر کے بیٹھے تم نے کہا کہ ہم تم سے اپنی ذاتی گفتگو کرنے آئے ہیں گپشپ کرنے آئے ہیں تو میں نے وہ چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جو میرے پیسے کا چراغ تھا وہ میں نے جلہ لیا کیوں اس وجہ سے کہ عمر قیامت کا دن ہوگا حشر کا میدان ہوگا میرا رب کے سامنے میری حاضری ہوگی جب رب یہ پوچھے گا کہ عمر تمہارے سامنے جب علی آئے تھے علی تم سے باتے کرنے آئے تھے تم سے اپنی نجی باتے کر رہے تھے تم چراغ جلا رہے تھے تو بیت المال کا چراغ تھا تم نے وہ چراغ کیسے جلا لیا تمہارے اندر کیسے ہمت ہو گئی کہ تم نے بیت المال کا چراغ جلا لیا تو علی یہ بتاؤ کہ میں اپنے رب کو کیا مو دکھاؤں گا لہذا میں نے بیت المال کا چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی نجی چراغ جلا لیا یہ تھے عمر ابن خطاب جنہوں نے ایسا عدل کر کے دکھایا تو میں بتا یہ رہا تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ دیہاتی آدمی آیا اور کہنے نے کہا عمر ابن خطاب ایک بات سنیے وہ فلا شخص تواف کر رہا تھا اس کے ذرہ سے چادر میری پھنس گئی اس نے میرے تھپڑ مار دیا حضرت عمر ابن خطاب نے بلوایا کہا بلا کے لاؤ ان کو بادشاہ تھا وہ بھی نیا نیا اسلام لائے تھا کہا نہیں انصاف ہوگا انصاف ہوگا بلا کے لاؤ بلا کے لائے گیا کہا کیا ہوا تھا کہا ایسا ایسا معاملہ ہو کہا تم کو بدلہ دینا پڑے گا کہا بدلہ دینا پڑے گا یا تو ماف کر دے تو ماف ہو جائے گا ورنہ جس طرح تم نے تھپڑ مارا تم کو بھی تھپڑ مارنا یہ مارے گا تھپڑ کہا میں سوچ کے بتاؤں گا کہا چلا گیا کہا محلت دے دیجئے محلت دی وہ بھاگ گیا دوسرے ملکہ چلا گیا ڈر کر کے اس نے کہا لوگوں سے کہ یہ کون سا اسلام ہے یہ کون سا معاملہ ہے کہ ایک غریب آدمی ایک کمزور آدمی جس نے ہماری چادر دبا دی تھی ہم نے اس کے تھپڑ مار دیا ہم ایک بادشاہ ہم اتنے بڑے پیسے والے آدمی اور ہمارے سے بدلہ لیا جا رہا ہے لیکن اسلام کا کہنا یہ ہے کہ کوئی کمزور نہیں ہے ایک جب انصاف کی بات آ جائے گی تو پھر کمزور اور طاقتور کا کوئی مظاہرہ نہیں ہوگا بلکہ جب کمزور کے ساتھ کمزور کے ساتھ ظلم کیا جائے گا تو اس کو پورا پورا انصاف دیا جائے گا یہ نہیں کہ کمزوروں کو دبا کر کے رکھ دیا جائے گا کمزوروں کے سینے پر چڑھ کر کے نہیں بولا جائے گا بلکہ کمزوروں کو انصاف دلانے کی آواز جب اٹھائی ہے تو سب سے پہلے اسلام نے اٹھائی کیسے اٹھائی حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ نہیں نہیں فیصلہ ہوگا تو پورا ہوگا اس نے کہا محلت دیجئے جب محلت دینے کی باری آئی وہ بھاگ کر کے چلا گیا جب چلا گیا اس نے کہا کہ یہ مجھے منظور نہیں ہے میں ایسا اسلام نہیں لاؤں گا میں چلا جاؤں گا وہ چلا گیا دوسرے مرتد ہو گیا اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت ایک صحابی کا جانا ہو گیا اسی ملک کے اندر اس ملک کے اندر جانا ہوا تو اس نے کہا وہی جبلہ ابن ایہم مل گیا اس کو پتہ چلا کہ ایک صحابی آئے ہیں ہمارے ملک کے اندر اس نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا میں سوچا تھا کوئی آئے یہاں پر ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے ملنے اس لئے آئے ہیں کہ جب سے میں آیا ہوں میرے پاس پیسے دولت روپہ پیسے کی بہت امبار لگا ہوا ہے میرے پاس ہر چیت میرے پاس میسر ہے لیکن میرے دل کے اندر کھٹک رہتی ہے جو میں اسلام چھوڑ کر کے آیا ہوں اس کا ابھی بھی میرے اوپر اثر ہے میں اسلام لانا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے میں اصل میں یہاں کا بڑا آدمی ہوں میں یہاں کا ذمہ دار ہوں میں یہاں کا سردار ہوں ایک بات اگر میری عرضی منظور ہو جائے تو میں اس شرط کے اوپر اسلام نہیں آوں گا ان صحابی نے کہا شرط بتاؤ کہا شرط میری یہ ہے کہ اگر یہاں پر میں اسلام لیا ہوں گا تو لوگ کہیں گے ڈر کر کے اسلام لیایا مسلمانوں سے ڈر کر لیا ہے لہذا میری شرط یہ ہے کہ جو تمہارے یہاں کہ امیر المؤمنین ہیں عمر ابن خطاب اگر وہ اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیں تو میں ایمان لیا ہوں گا اگر اپنی بیٹی سے میری شادی کر دیں تو میں ایمان لیا ہوں گا کیوں کیونکہ عمر ابن خطاب ایک امیر المؤمنین ہے بہت بڑے لیڈر ہیں بیٹی سے شادی ہونا میری یہ بڑی بات ہے میں یہاں کسردار ہوں یہ چھوٹی بات ہے تو میں یہ بہانہ کر دوں گا کہ میری شادی وہاں امیر المؤمنین کی بیٹی سے ہو رہی ہے وہاں جا کر وہ انکار کر دیں چاہے اقرار کریں لیکن ان سے یہ بات کرو کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بھائی مجھے ازازت دیجئے میں امیر المؤمنین سے پوچھ کر کیا ہوں گا چلے آئے یہ جب آئے یہ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے دیکھئے دیکھئے محبت عیسار دیکھئے حضرت عمر ابن خطاب سے فرمایا کہ امیر المؤمنین فلا فلا معاملہ ہوا وہ بھاگ گیا تھا جو شخص وہ وہاں ملا اور اس نے کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اگر میں ایمان لاؤں گا تو لوگ کہیں گے در کر کے لی آیا ہے لہٰذا میں امیر المؤمنین کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں ان سے پوچھو کہ یہ رشتہ منظور ہے کہ نہیں منظور ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے فورا ہاں کیوں نہیں کر دی اسی وقت تم نے اسی وقت ہاں کیوں نہیں کر دی کہا امیر المؤمنین در محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں آپ کیا کہیں گے مجھے کہ میں فلا کی بیٹی کا رشتہ اپنے آپ سے دے دوں وہ حاکم ہے یہاں کے امیر ہیں آپ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ کیسے دے دوں گا کہا اے میرے صحابی کہا اے رسول کے صحابی اے میرے یار میں تم کیسی بات کر رہے ہو اسلام عمر ابن خطاب کی بیٹی ایک بیٹیاں نہیں عمر ابن خطاب کی ایسی پچاسو بیٹیاں قربان ہیں اسلام کے اوپر وہ اپنی بیٹی کا میری بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے تو ہو دو کر دو ان سے وہ ایمان تو لیائے گا کم سے کم وہ اسلام میں تو آ جائے گا یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تھی حضرت عمر ابن خطاب نے اپنی بیٹی کی قربانی دینا ایک مسلمان کے لیے ایک اسلام والے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کے لیے تیار تھے کہ وہ ایمان لیائے گا میرے بھائی یہ ایسا عدل کرنے والے کون تھے میرے عزیزوں میرے ہتھیوں آپ حضرات کے سامنے اسی طرح کی جس طریقے سے ہم نے تو اب وہ چیزیں کھو دیئے بلکل ہمارے درمیان سے وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں نہ ہمارے درمیان انصاف رہ گیا ہے آج ہم کیوں پیچھے ہوئے جا رہے ہیں آج ہمارے اندر کیا بات ہو گئی ہے ایسی کہ ہمارے اندر وہ صفتیں کیوں نہیں آ رہی ہیں کیوں اس لیے کہ ہم نے وہ باتیں چھوڑ دیئے اپنے اندر سے وہ باتیں نکال دیئے اپنے اندر سے کیسے نکال دیئے صحابہ اکرام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کیا کرتے تھے کون تھے وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے وہ بھی تو اللہ کے کہاں سے آئے ہوئے تھے وہ بھی تو ماہی کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے کون سے کام کر دیئے انہوں نے کونسی ایسی باتیں کر دیئیں جس کی وجہ سے وہ اتنے مقرب ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اتنے اچھے ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اتنے اعلیٰ ہو گئے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو گئے وہ اس وجہ سے ہو گئے کہ انہوں نے کام کر کے دکھایا ہم لوگ کام کر کے نہیں دکھاتے ہیں ہم کام کر کے نہیں دکھاتے ہیں کیوں ہم کام کر کے اس لیے نہیں دکھاتے ہیں کہ ایک مثال سنیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جنگ ہو رہی تھی ایک طائف کے قبیلہ ہے بنو سقیف قبیلہ ہے اللہ کے رسول نے محاصرہ کیا یعنی وہاں پر جنگ کا اعلان کیا جب جنگ کرنے گئے تو وہاں پر محاصرہ کر لیا گھیرہ بندی کی گھیرہ بندی بہت دن تک چلی پھر کامیاب نہیں ہو پائے اللہ کے رسول نے کہا چلو اٹھتے چلتے تھے پھر بعد میں جا کر کے ان کے اوپر حملہ کریں بعد میں آئیں گے بات ہوتی ہو چلی گئی کچھ لوگ وہاں سے آئے اور اسلام لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام لینے کے لیے اسلام کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں گے آپ کے اوپر لیکن ہماری پانچ شرطیں ہیں ہماری پانچ شرطیں ہیں تب ایمان لائیں گے ہمارا ایک بت ہے آپ تمام بتوں کو آپ نے توڑ دیا ہے کہ بتوں کی پوجہ نہ کرو یہ نہ کرو ہمارا ایک بت ہے لات ہم اس کی پوجہ تو نہیں کریں گے لیکن ہم توڑیں گے نہیں اس کو اس لیے اگر ہم کو نہ توڑنے کی اجازت دیجئے تو ہم ایمان لائیں گے دوسری شرط دوسری شرط یہ ہے کہ نمازیں یہ جو پانچ وقت کی نمازیں ہیں یہ بڑا ٹائٹ شوڑول ہے آپ کا ہم پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھ پائیں گے بلکہ ہمارے لئے کوئی تخفیف کریں ہم نمازیں پڑھیں گے لیکن تھوڑا کم کر کے کریے کم کر کے پڑھیں گے دو تین نمازیں پڑھ لیں گے جو مشکل وقت کی نمازیں ہیں وہ ہم نہیں پڑھیں گے یہ ہمارے ساتھ دو شرطیں تیسری انہوں نے کہا کہ دیکھیں شراب ہماری گھٹی میں ملی ہوئی ہے ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے ہم شراب جو معاملہ ہے اصل میں ہمارے ہاں انگور کی پیداوار بہت ہے تائف کے اندر اور آج بھی ہے انگور کی پیداوار بہت ہے ہمارا سارا کاروبار اسی سے انگور سے چلتا ہے لہذا ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے ہم شراب کا کاروبار بھی کرتے ہوں شراب بناتے ہوئے پیتے بھی سب کچھ کرتے ہیں شراب سے ہمارا معاملہ بڑا مشکل ہے ہم شراب نہیں پڑھ پائیں گے تین شرط ہیں چوتھی شرط انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارے ہاں بڑی عمروں میں شادیاں ہوتی ہیں لمبی عمروں میں شادیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں اور ہم لمبی عمروں میں شادیاں کی وجہ سے ہم لوگ زنا وغیرہ کرتے ہیں اور زنا جب ہم کرتے ہیں ہم ایسے ہی شادیاں کر لیتے ہیں یوں ہی کر کے تو ہم زنا کی عادت نہیں چھوڑ پائیں گے کیونکہ ہمارے ہاں شادیاں بڑی دیر سے ہوتی ہیں پانچ چار شرطیں پانچ ہی انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ کاروبار کرتے ہیں یہ جو سود کو آپ نے منع کیا ہے یہ سود کا لیندین ہم نہیں ختم کر سکتے کیونکہ ہمارا جتنا بھی کاروبار ہے سارا لیندین ہمارا سود ہی کے اوپر ہے ہم سود کے کاروبار کو بھی نہیں ختم کر سکتے ہیں یہ پانچ شرطیں انہوں نے رکھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی یہ سب ہو نہیں پائے یہ بڑی مشکل شرطیں ہیں ایسا ہے کہ آپ بعد میں جائیے بعد میں بات ہوگی اور پھر ہوگا ہم دیکھا جائے گا ہم آئیں گے اور لے لیں گے جس طرح ہوگا ہم سے ہوگا ہم یہ شرطیں مان نہیں پائیں گے کیونکہ ایسا نہیں ممکن ہے کہ مکہ کا اسلام ایسا مدینہ کا اسلام الگ ہو اور تائف کا اسلام الگ ہو جو تھوڑا دور پر ہے تو دو جگہ دو اسلام نہیں چل پائیں گے لہٰذا آپ جائیے اور بعد میں بات کریں کہ ہم بات نہیں پر پائیں گے یہ شرطیں ہم کو منظور نہیں ہیں یہ باتیں جب ہو گئیں اللہ کے رسول سے یہ کہا صبح آ کر کے کہ اللہ کے رسول ہم نے سب غور و خوض کیا اور فکر کی ہمیں معلوم ہوا کہ ہم لوگوں نے شرطیں ساری غلط رکھی تھیں ہم ایمان لاتے ہیں آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اب رکھ کر کے ذرا سے میں آپ لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں ایک کہ وہ لوگ تھے جن لوگوں ان لوگوں نے چوبیس گھنٹے لگے ان کو تبدیل ہونے میں ان کی رائے کو تبدیل ہونے میں چوبیس گھنٹے لگے کہ انہوں نے پہلے شرطیں کچھ رکھی تھیں اس کے بعد کچھ شرطوں پر ساری شرطیں خطب کر کے صبح آ گئے وہ کہہ رہے ہیں ایمان لائیں گے ہم آپ کے اوپر لیکن میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی گستاخی کر کے پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سے ہم سب لوگ یہ اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا ان پانچوں اور ہم لوگ الحمدلللہ مسلمان ہیں ہم سب مسلمان ہیں ہم سب لوگ ایمان والے ہیں اپنے آپ کو اسلام والا کہنے والے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں دین کی باتیں کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں لیکن کیا ہم اپنے دل پر یہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ان پانچ شرطوں کو ہم لوگ بھی اسی طریقے سے کر کے کیا ہم نے اسلام قبول کیا ہے کیا ہم نے ان پانچوں شرطوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے چودہ سو سال کی پہلے کی بات ہے وہ لوگ چوبیس گھنٹے کے اندر بدل گئے تھے اور ہم آج تک کیا ہم نے اپنے مسلمان کہلانے کے بعد ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کہ نہیں چھوڑا ہے کیا کیا اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کہا تھا جس طریقے سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے شرط ہم نہیں کریں گے ہم کرتے رہیں گے کیا اس طریقے سے ہمارے اندر تمام چیزیں برائیاں نہیں پائی جاتی ہیں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم زنا وغیرہ کریں گے کہ اس طریقے کے معاملات ہمارے اندر نہیں پائی جاتے ہیں یہ کیوں پائے جاتے ہیں اس کی بھی کمزوری ہے کیونکہ ہمارے اندر بھی شادیوں کی بڑی دیر سے معاملات ہوتے ہیں اور جب شادیوں کے معاملات دیر سے ہوتے ہیں تو برائیاں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں اسی طریقے کے معاملات جنم دیتے ہیں آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں آج ہماری مائیں اور بہنیں کس قدر پریشان ہیں جب بھی کہیں پر شادی کا تذکرہ آ جاتا ہے جب کہیں پر بیٹی کی اور بیٹے کی شادی کا واقعہ آ جاتا ہے رشتے کی بات ہونے لگتی ہے ماں باپ کے پیروں کے نیچے سے زمینیں سرک جاتی ہیں کہ ہم اپنے بیٹوں کی ہم اپنی بچیوں کی شادیاں کیسے کریں گے ہم اپنے بچیوں کی شادیاں کیسے کریں کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے لیے ایک رقم کی ضرورت ہوگی ہم کو اس کے لیے ایک رقم کی ضرورت ہوگی اور جو ہمارے پاس میسر نہیں ہے ہمارے پاس میسر نہیں ہے ہم کو اس شادیوں کے لیے اس رقم کی ضرورت ہوگی اور جب رقم کی ضرورت ہوگی میرے بھائی تو پھر ہم شادی دیر ہی صدق کریں گے جب رشتے آئیں گے تو ہم تمام لوازمہ شادی سے پہلے ہی کرتے ہیں اتنا پیسہ ہم خرچ کر چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر سکت نہیں رہ جاتی کہ ہم دوسری شادی کر سکیں رشتے اسی طریقے سے دو دو سال تین تین سال چار چار سال کے تک یہ ٹالے جاتے ہیں عمریں ہماری اسی طریقے سے تیس تیس سال تک زائے ہوتی چلی جاتی ہیں پیتیس پیتیس سال ہو جاتے ہیں ہمارے بچے بھی بیٹھے رہ جاتے ہیں ہمارے گھر کی بچیاں بھی بیٹھی رہ جاتی ہیں اسی طریقے کے معاملات ہوتے رہتے ہیں پھر معاشرے کے اندر خرابی آتی ہے تو پھر ہم قصور وار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں کہ نئی معاملات دوسرے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہوتے چلے جا رہے ہیں حالات کی ذمہ دار ہم ہیں ہم حالات کے ذمہ دار ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے اندر ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنے حالات کو میرے بھائی اس موبائل نے ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے میں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے ہماری اس مسلس کے اندر ہماری اس محفل کے اندر ہمارے طلبہ عزیز بھی موجود ہیں میں ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس موبائل نے ہماری زندگی کو ناسور بنا دیا ہے ہماری زندگی کو تباہ کر دیا ہے اکارت کر دیا ہے ایک کلک کے اوپر آپ کا ایمان بدل سکتا ہے ایک بٹن دبائیں گے آپ کے ایمان کے پرستے اڑ جائیں گے آپ ابھی کلمہ پڑھنے والے تھے آپ تھوڑی دیر میں کلمہ پڑھنے سے محروم ہو جائیں گے ایسی ایسی غلازتیں بڑیویں ہیں میرے بھائی اس کے اندر اچھی بھی چیزیں ہیں میں انکار نہیں کرتا ہوں لیکن اچھی چیزیں ان کے لیے ہیں جو بہکنے والے نہیں ہیں شیطان ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے آپ ایک چیز دیکھنے کے لیے اچھی چیز کھولنے کھولیں گے تو دوسری بھی سائیڈیں کھلتی رہتی ہیں اس سے دوسرے معاملات بھی آتے رہتے ہیں تمام خرابیاں اس سے پیدا ہوتی جاتی ہیں مدرسے کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدرسے کے اندر ہمارے طلبہ عزیز کے پاس بھی چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو کالیج کے ہو چاہے وہ مدرسے کے ہو چاہے گھر میں رہنے والے بچے ہو تمام لوگوں کی زندگیاں اسی سے برباد ہو رہی ہیں آج تمام صبح کے وقت آپ دیکھ رہے ہیں رات رات بھر موبائل چلتا ہے رات رات بھر اس کے اندر ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں جب صبح ہوتی ہے تو فجر کی نماز آپ کو کیسے ملے گی آپ فجر کیسے پڑھیں گے ظاہر سی بات ہے جب آپ کو فجر کے لیے اٹھایا جائے گا جب آپ سے فجر کے لیے کہا جائے گا تو کیا ہوگا آپ بہانے بازی کریں گے کبھی کچھ ہوگا کیوں کیونکہ نین پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ نین پوری نہیں ہوئی ہے نین کے معاملات نہیں ہوئے نین اگر پوری ہوگی تو آپ صبح صحیح سے اٹھیں گے ورنہ آپ مارے باندھیں اٹھ بھی جائیں گے تو دعا یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ امام صاحب نماز چھوٹی پڑھا دیں مختصر پڑھا دیں اور جلدی سے سلام پھیریں ہم پھر گھر جا کر چلے جائیں جن کی آنکھ سخت ماحول ہے میرے بھائی ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمارے معاملات اس طریقے کے ہو گئے ہم کس طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں ہم کس طریقے کی یہ اگر اسی طریقے کے حالات رہیں گے تو اللہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا میرے عجیزوں ایک وہ لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے کہ جن کے جن کے چہروں سے جن کے موروں سے دیکھ کر کے لوگ ایمان لیایا کرتے تھے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت صحابہ اکرام ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں صحابہ اکرام جس وقت ہندوستان میں داخل ہوئے ہیں تو سندھ سے ہوتے ہوئے آئے ہیں تو سندھ والوں نے جب صحابہ اکرام کی شکلیں دیکھیں جیسے ہی ان کی صورتیں دیکھیں تو صورتیں دیکھتے ہی ایمان لیا ہے صورتیں دیکھتے ہی ایمان لیا ہے کہنے لگے یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے یہ خراب چہرے نہیں ہو سکتے یہ بیکار چہرے نہیں ہو سکتے ان چہروں سے تو نور ٹپک رہا ہے یہ سچے چہرے ہیں لہذا جب یہ چہرے سچے ہیں تو ان کا بذہب بھی سچا ہے وہ لوگ کلمہ پڑھ کر کہ ایمان لے آئے ان کے چہروں کو دیکھ کر کے آج ہمارا کردار کیسا ہے کیا ہمارے چہروں کو دیکھ کر کہ ایمان لاسکتا ہے کوئی آج ہمارے چہروں کو دیکھ کر کہ ایمان لاسکتا ہے میں حقیقت بتا رہا ہوں میں حقیقت کی حکاسی کر رہا ہوں تھوڑا گستخانہ انداز میں کہہ رہا ہوں زبان سخت ہو جائے گی لیکن میرے بھائی میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں معذرت کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں معافی مانگ کے آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں جب سفر کرتے ہیں ہم جب سفر کر رہے ہوتے ہیں ہم بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ہی بھائی ہمارے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے ہمارا ہی بھائی ہمارے سامنے آ کر کے بیٹھ گئے اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان کو سلام کریں یا نہ کریں کیوں ہمیں معلومی نہیں ہوتا ہے کہ کس حساب سے ہی مسلمان ہیں ہمیں نہیں معلوم ہو رہا ہوتا ہے کیوں ہمیں کیسے ہم اندازہ لگائیں کس طریقے سے ہم اندازہ لگائیں کیا آپ مسلمان ہیں کی نہیں آئیں کوئی تو علامت دکھ رہی ہوتی ہمیں تو ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ کو سلام کر لیں شک ہی ہوتا ہے ہو سبتا کوئی اور ہو ہو سبتا کوئی معاملہ لہذا میرے بھائی میرے عزیزوں ہمارے چہرے مہرے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب آنا چاہیے ہم پس حمتی نہیں ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہمارے اندر مایوسی نہیں ہونا چاہیے کیا حالات کیسے اللہ کے رسول نے مقابلے کی ہیں ہم حالات نہیں ہم اللہ کے رسول کے صحابہ کیسے تھے دین پر ڈٹے ہوئے تھے چاہے جتنی مصیبتیں آجائیں مکہ سے زیادہ آپ کے بارے مصیبتیں آ رہی ہیں یا اس طریقے سے اور جو معاملات ہوئے تھے اس طریقے سے اور جو دور گزریں اس سے زیادہ ہوئی تھی ایک مرتبہ اسی طریقے سے ایک مطلب فارس کی جنگ ہوئی فارس کی جنگ میں مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ تیس ہزار کا لشکر تھا اور ادھر سے جو کفار کا لشکر تھا وہ تین لاکھ کا لشکر تھا تین لاکھ کا لشکر ادھر اور تین ہزار تیس ہزار کا لشکر ادھر اس کا کمانڈر ان چیف رستم تھا رستم کا نام آپ نے سنا ہوگا کتابوں میں پڑھا ہوگا بڑا بہادر آدمی تھا رستم ایک طرف کا کمانڈر انچیف تھا ادھر مسلمانوں کی جماعت تھی چھوٹی جماعت تیس ہزار رستم نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کی تعداد کتنی کہا تیس ہزار کیا ہے ان کے پاس کہا کچھ نہیں ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کے پاس اسلحے کی کمی ہے کوئی چیز نہیں ہے ان کے اپاس بہت کم چیزیں لے کر کے آئیں کہا تمہاری تعداد کتنی ہے کہا تین لاکھ تمہارا حال کیسا ہے کہا اسلحے سے لے سیں کھانے پینے کا کیا معاملہ ہے بہت بہترین کھانا ملنا ہے کہا انہوں کا کیا حال ہے کہا انہوں کا وہ کھانے کو کچھ نہیں رہتا ہے خجور چاٹ چاٹ کر کے پوری جنگیں لڑ لیتے ہیں کہا معاملہ کیا ہے یہ تیس ہزار تمہارے تین لاکھ کے اوپر غالب کیسے آئے جا رہے ہیں کیا معاملہ ہے دشمنوں نے کہا کہا کہ رستم سردار اگر برا نہ منو تو ایک بات کہے دوں کہا بتاؤ کہا جان کی امان چاہتے ہیں کہا بتاؤ جان کی امان ہے کیا بات ہے کہنے لگے کہ یہ جو تیس ہزار ہیں یہ تیس ہزار تو ہیں صرف دکھنے میں لیکن یہ تعداد میں ایسے ہیں یہ طاقت میں ایسے ہیں ان کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے کیوں کیونکہ ان کے اندر کا جو دین ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہ جب دن میں ہوتے ہیں تو گھوڑوں کی پیٹوں کے اوپر سوار ہو کر کہ تلوارے چرارے ہوتے ہیں لیکن جب دن گزر جاتا ہے رات آتی ہے تو مسلح پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری پوری رات اپنے رب کے سامنے گلگلائے کرتے ہیں تو پھر ان کی جیت نہیں ہوگی ہماری جیت ہوگی یہ جب کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں امان دے دیتے ہیں عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں بچوں کو امان دے دیتے ہیں بڑوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور جن ان سے لڑتے ہیں جو ان کے اوپر تلوارے اٹھائیں اور ہمارا حال یہ ہے ہم جب داخل ہوتے ہیں ہم جب جاتے ہیں ہم جب حملہ کرتے ہیں ان کی کھیتیوں کو اجار دیتے ہیں ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کر کے رکھ دیتے ہیں ان کے بچوں کو تحتیک کر کے رکھ دیتے ہیں تو پھر یہ بتاؤ اس کی مدد ان کے ساتھ شامل ہوگی یا ہمارے ساتھ شامل ہوگی یہ تھے ان کا کہنا یہ کون لوگ تھے یہ آسمان سے ٹھپکے ہوئے لوگ تھے نہیں یہ بھی وہی لوگ تھے جو ایک زمانے میں اسی طریقے کے تھے لیکن جب میرے نبی سے وابستہ ہو گئے جب میرے نبی کے دامن سے چمٹ گئے جب میرے نبی کے دامن سے لپڑ گئے جب میرے نبی کی چوکھت کے اوپر کہہ دیا نبی بھی ہم کو پیاری ہے نہ بچے ہم کو پیارے ہیں نہ گھر ہم کو پیارا ہے نہ بار ہم کو پیارا ہے میرے زمین چاہو لے لو میری جان لے لو لیکن نبی کا جاہول جلال ہم نہیں دے پائیں گے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنے ہاتھوں سے چمٹائے رکھے آج ہمارا معاملہ کیا ہے ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم نبی کی سنت کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنے معاملات کو آگے رکھتے ہیں ہم اپنے دین ہم دین کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں ہم دین کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کرتے ہیں ہم جب معاملہ آتا ہے تو اپنے آپ کو پہلے رکھتے ہیں اپنی مرضی کو آگے رکھتے ہیں اور دین کو پیچھے رکھتے ہیں ہماری شادیوں کو دیکھ لیے ہماری شادیوں کا کیا حال ہے آج ہماری شادیوں کا نظارہ دیکھئے کہ کس طریقے سے کس طریقے سے نکل کر کے کس طریقے کے فضول خرطیاں ہو رہی ہیں ہماری شادیوں کے اندر یہ ایک دو زخم نہیں ہے ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی درد بیچارہ پرشاں ہیں کہ کہاں سے اٹھے پورے اسلام کے اندر ہم نے شکن جا کر سکتا ہے اسلام نے ہم کو بڑا وسی دامن دیا تھا بڑا وسی دامن دیا تھا اسلام نے ہم کو ہم نے دیرے 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 کر کے اسلام کے دامن کو تنگ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آج ہم شادیاں کرتے ہیں ہمیں بارات کے لئے ایک لشکر چاہیے ہوتا ہے کیونکہ لڑکی والوں پر جا کر کے حملہ کرنا ہوتا ہے ہمیں ایک لشکر جرار چاہیے ہوتا ہے ہم ولیمہ کرتے ہیں تو ایسا ولیمہ کریں گے کہ پھر ساری اپنی جتنی رقموں سب لٹا کر کے رکھ دیں گے ایک شادیاں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کو آخری بات سنیئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ایک دن تشریف فرماتے آئے اللہ کے رسول کے بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے عبد الرحمن یہ دامن پہ داک کیسا ہے کہا اللہ کے رسول کل نکاح کر لیا تھا گزشتہ کل نکاح کر لیا کہ اچھا ولیمہ کرنا اللہ کے رسول کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کل نکاح کر چکا ہوں میں اگر ہم ہوتے اس جگہ تو ہماری جب شادیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر تو یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں سے سوچئے گا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا کہ آج جو ہم نے حالات بنا رکھے ہیں کہ اگر ہم باراتیوں کو نہیں پوچھیں گے اگر ہم باراتیوں کو نہیں پوچھیں گے ہم بارات میں ایک لشکر نہیں لے جائیں گے اگر ہم بارات میں ایک جمع غفیر نہیں لے جائیں گے تو ہمارے مرنے اور جینے میں لوگ شریک نہیں ہوں گے ہمارے مرنے میں شریک نہیں ہوں گے باقاعدہ مثالیں موجود ہیں کیا تم نے ہمیں پوچھا نہیں تھا ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے بارات لے جا رہے تھے ہم کو بھلایا تک کے نہیں ہم کو پوچھا تک کے نہیں ہم تمہارے فلا تھے ہم فلا تھے میرے بھائی اگر عبد الرحمن ابن عوف نے جو شادی کی تھی اگر بارات لے جانے کا سلسلہ اتنا ہی اچھا تھا اگر اتنا ہی عنقہ تھا اتنا ہی بابرکت تھا تو یہ بتائیے اس کائنات کے اندر بارات میں جانے والا شخص محمد عربی سے زیادہ کوئی حسین تھا کوئی باراتی اس سے زیادہ جمیل تھا کوئی باراتی اس سے زیادہ بابرکت تھا کہ جس کو بارات کے اندر لیا جاتا لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے شادی کر لی اور بارات میں نبی اکرم کو پوچھا نہیں کیونکہ بارات کا کوئی سوال ہی نہیں تھا میرے نبی نے کہا ولیمہ کرو میرے بھائی ہم نے اپنے شادیوں کے اندر اپنے دین کے اندر ہم نے خود تنگیاں پیدا کر لی ہیں تو آج ہم جکڑ گئے آج ہم خود جکڑ گئے ہم تنگیاں پیدا کرتے جا رہے ہیں دین کے اندر بند ہوتے چلے جا رہے ہیں پھر ہم الزام دیتے ہیں دوسروں کو پھر ہم باغے باغے پھرتے ہیں اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے کاسا ایک گدائی لیے پھر رہے ہوتے ہیں دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا جب اس لئے اسلام کو چھوڑو گے تو یہی ہوگا میرے عزیزوں میرے دوستوں ہر انسان کو اپنے آپ کی فکر کرنی ہوگی دوسروں کے نئی فکر کرنی ہوگی سب سے پہلے یہ ارادہ کریے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو ہم صدھاریں گے ہم اپنے گھر کے حالات کو صدھارنے والے ہم ہوں گے کیونکہ ہم گھر کے لیڈر ہیں ہم گھر کے قائد ہیں جو گھر کا قائد کرے گا وہی گھر کے جھوٹے کریں گے میرے نبی نے خود کر کے دکھایا اس کے بعد صحابہ اکرام سے کہا کہ جاؤ تم کرو میرے نبی نے فتہ مکہ کے موقع میرے نبی نے حجت الودا کے موقع کے اوپر جب صود کا لیندین بند کیا تو سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے چچا کی طرف سے سب کا صود بند کر رہا ہوں اسی لئے میں آج سب کا صود سب سے پہلے صود لینا اور صود دینا سب سے پہلے اپنے چچا کی طرف سے بند کیا تھا اسی طریقے سے ہم کو سب سے پہلے پہل کرنا ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ